حضرت علامہ زفر احمد اسمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس زمانے میں حج کے بعد مدینہ منبرا گیا ہم لوگوں نے کھانا کھانے کے بعد دستخوان کو ایک دھیر پر جھاڑ دیا تاکہ روٹی کے بچے ٹکڑوں اور ہڈیوں کو جانور کھا جائیں تھوڑی دیر کے بعد جب میں اپنے کمرے سے نکلا تو دیکھا کہ ایک بچہ روٹی کے ٹکڑوں کو چن چن کر کھا رہا ہے مجھے سخت افسوس ہوا میں بچے کو ساتھ لے کر قیام گیا گیا اور اسے دھیر سارا کھانا کھلایا کیونکہ میں ایک ایسی ہستی کے شہر میں تھا جو غریبوں کا والی اور غلاموں کا مولا تھا میرے اس برطاو کو دیکھ کر بچہ بے حق متاثر ہوا میں نے چلتے وقت اس سے کہا تمہارے والد کیا کرتے ہیں بچے نے کہا کہ میں یتین ہوں میں نے کہا بیٹے میرے ساتھ ہندوستان چلو گے میں وہاں تمہیں اچھے اچھے کھانے کھلاؤں گا اچھے اچھے کپڑے دلاؤں گا میں مدرسے میں تعلیم بھی دوں گا جب تم عالم فاظل ہو جاؤ گے تو میں خود واپس یہاں لے کر آوں گا اور تمہیں تمہاری والدہ کے سپرد کر دوں گا تم جاؤ اپنی والدہ سے اجازت لے کر آؤ لڑکا خوش ہوا اور اچھلتا خود سا اپنی والدہ کے پاس چلا گیا وہ بیچاری بیوہ پہلے ہی دوسرے بچوں کے اخراجات سے تنگ تھی اس نے فوراں ہی اجازت دے دی بچہ آیا اور بولا مولانا میں آپ کے ساتھ جاؤں گا میری ماں نے اجازت دے دی ہے پھر پوچھنے لگا آپ کے شہر میں چنیں ملتے ہیں مولانا عثمانی رحمت اللہ نے انہیں بتایا یہ ساری چیزیں بافن مقدار میں تمہیں ملیں گی مولانا کا بیان ہے کہ میری اُگلی پکڑے پکڑے وہ مسجد نبوی کے اندر آیا اور تھٹک کر رک گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک کو دیکھا اور مسجد کے دروازے کو دیکھا اور مجھ سے پوچھا بابا یہ دروازہ اور روزہ وہاں بھی ملے گا میں نے اس سے کہا کہ بیٹا اگر یہ وہاں مل جاتا تو میں یہاں کیوں آتا لڑکے کی چہرے کا رن بدل گیا میری اُگلی چھوڑ دی اور کہا بابا تم جاؤ میں ہرگز ہرگز یہ دروازہ چھوڑ کر نہیں جاؤں گا بھوکا رہوں گا پیاسا رہوں گا اس دروازے کو دیکھ کر اپنے بھوک اور پیاس بجھاؤں گا جس طرح آج تک بجھاتا رہا ہوں یہ کہہ کر وہ رونے لگا اور میری چہرے کا رنگ بھی زرد ہو گیا موسیقی موسیقی